اسلام علیکم دوستو آج پندر آغستق ہے اور ہو سکتا ہے آپ نے بہت اچھی طریقے سے پندر آغستقوں منایا ہو اور منائی ہوگا آپ ہندوستان کے اندر رہنے والے ہیں سب ہر ایک خوش منا رہا ہے لیکن میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی دراشتہ پتی درپادی مرمو جی کے بارے میں جب یہ راشتہ پتی نہیں بنی تھی اس وقت بنائی تھی اور میں نے کہا تھا کہ ان کو اس لئے راشتہ پتی بنایا گیا ہر بات آج سچ ثابت ہوئی پندر آغستقوں سچ ثابت ہوئی اور وہ لوگ جنہوں نے ترنگا نہیں لہرائیا میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت ہی خطرناک اور بہت ہی درد بھری ایک بھائینا گھٹنا ہمارے ملک میں گھٹی ہے جو اس نے انسانیت کو رولا دیا ہے اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ درپادی مرمو کی ہمارے ملک کے اندر راشتہ پتی کے حیثیت ہے یہ لوگوں کے لئے کیا کر رہی ہے اس سے پہلے آپ ایک ویڈیو دیکھئے کہ ہمارے جو ملک کا ترنگا ہے یہ انیس سو چھے سے لے کر آج تک اس نے کتنے رنگ بدلے ہیں یعنی اب ترنگا ہے اس سے پہلے اس کا کیا کلر تھا اور کس ڈیجائن کا تھا اس سے پہلے کیا تھا آپ اس ویڈیو کے اندر دیکھئے باری باری چار پانچ طرح کے چار پانچ مرحلے ہمارے ملک کے جھنگے پر گزرے ہیں یہ جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کے اندر صاف طور پر معلوم ہو رہا یہ جانکاری مجھے بہت اچھی لگی جیس نے بھی ایک ویڈیو شیئر کی تھی میں نے سوچا آپ تک اس پندرہ اغسط کے دن میں خوشیے کے دن میں آپ تک یہ پہنچا دوں تاکہ آپ کو بھی معلوم ہو کہ جھنڈا کن کن تاریخوں میں کن کن سن میں جو ہے کیسے اس نے رنگ تبدیل کی کیسے اس کا حلیہ بدل لگایا اور آج یہ ترنگا ہے اس کے اندر اشوک چکر لگا ہوا ہے اب جو گھٹنا ہے اس گھٹنا کو میں آپ سے بتا رہا ہوں لیکن آپ سے تھوڑی سی گزارش ہے اگر چینل پر نئے ہیں سبسکرائب بھی کر لے اور ساتھ ساتھ میں سبسکرائب کے ساتھ میں جو بیل آئیکن ہوتی ہے اس کو ضرور دبالیں تاکہ یہ نئی ویڈیو آپ تک وقت پر پہنچ سکے اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں آپ کا اس میں ایک دو روپیا کچھ بھی نہیں لگنے لگنے کا تھوڑا سا ہمارا فائدہ ہو جائے گا ملک کے اندر کوئی شخص یہ کہے کہ ہمیں ترنگا نہیں لہراؤں گا تو وہ ملک کا غدار ہے سب ہر ایک ایک اندھا بھی اس کو کہہ سکتا ہے ایک بہرہ بھی اس کو کہہ سکتا ہے کہ جو ترنگا کا افمان کرے ترنگا کو نہیں لہرائے وہ ملک کا غدار ہے جیسا کہ یتین نرسنہا نن سرسواتی نے کہا تھا بھی کوئی دن پہلے دو چار دن پہلے ہی کہ اس ترنگے نے ہندو کو جو برباد کر دیا ہے تم ترنگا نہیں لہراؤ بلکہ بھگوہ جھنڈا لہراؤ تو اب جو معاملہ آیا ہے وہ ہے اوڈیشہ 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 کے ایک جگہ کا پنچائت جو ہے برجہ پنچائت وہاں پر لگتی ہے تقریباً وہاں پچیس آدھیباسی لوگوں کے گھروں کو جلا گیا ہے اور ان کو بھی خرا کر دیا گیا ہے اور iki کیا کیا گیا ہے بن سمیتی کی طرف سے آپ بھی دیکھی پچیس آدھیباسی لوگ ہیں ان کے جو کو جلائی suspendی کو خراب کر دیا وا inglés کی طرف سے اور ہیک آدھی bạn ہیں اور ہمارے ملک کے اندر جو آہ ویسے آدھیباسی میں نے کہا تھا ایسا لوگوں کو چھنا جا تھا جو اپنے لوگوں کے لیے بھی different نہیں کرتے ہیں اب ان لوگوں کا جو جب جلائے گا ہے ان ویڈیو کے اندر آپ دیکھئے رو رہے ہیں بلک رہے ہیں اور درپردی مرمو جی خاموش ہے کوئی ایکشن نہیں لیا ہے پندہ اغسط پر جو میں کہہ رہا تاکہ جھنٹا نہیں لہ رہا ہے جن لوگ گھروں کو جلا دیا گیا اور جن لوگ کے کھیتی کو ختم کر دیا گیا وہ کس جگہ گھر کے کس کو انہیں پر وہ جھنٹے لہ رہا رہیں گے تو گھر ان کے دیکھو گروت کے حالت یہ دیکھیں گھر کیسے بنا ہوئے پھوس کے بنے ہوئے لکڑیوں کو گھر بنے ہوئے وہ بھی جلا دیے گئے ہیں تو دوستو یہ ایک سوچنے کی چیز ہے اور ایک ملک کے لیے بہت بڑا ہمارے لیے ایک داغ ہے بہاری ملک کے لوگ دیکھ کر ایسی ویڈیو کو ہستے ہیں کہ اندستان کے اندر لوگ ساتھ ایسا روائیہ پھر ایسے دنوں میں کیا جا رہا تھے پھر وہ لوگ جن کا گھر کو جلایا گیا وہ کیسے آزادے کا جشن بنائیں گے دوستو آپ کی جو بھی رائے ہیں آپ ضرور بتائیں اس بارے میں لکھ کر آپ کی کیا رائے ہیں ان لوگوں کے اوپر کاروائی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے یا پھر درو مردی درو پدی مرمو جی کے بارے میں آپ بھی ضرور لکھیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور اپنی نیک دعا میں ضرور یاد رکھیں